اس ساوی سولڈ کے غاز میں آپ لوگ دیکھیں گے رات کے وقت کمانڈر یار گوز جنگل میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کا ساتھی کہتا ہے ہمیں اس قبیلے کے بارے میں ملوم ہو چکا ہے جہاں الیکسز کا قاتل رہتا ہے ہم ان پر حملہ کر کے ان صاحب کو ختم کر دیں گے اس پر یار گوز کہتا ہے مجھے پہلے اس قبیلے میں قاتل کے موجود ہونے کا پتہ کرنا ہوگا اس لئے پہلے ہمیں قبیلے میں داخل ہو کر اس قاتل کو تلاش کریں گے اسی دوران وہ لوہار چھپ کر یار گوز کی باتیں سن رہا ہوتا ہے جس لوہار کے پاس یار گوز تیر لے کر گیا تھا سپاہی لوہار سے پوچھتا ہے کیا تمہیں اس آدمی پر شک ہے اس پر لوہار کہتا ہے ہاں اسی لمحے یار گوز کمان میں تیر ڈالتے ہوئے کہتا ہے میں اپنے بھائی کے قاتل کو ماننے سے پہلے اپنے پیچھے کیڑے مکوروں کو ختم کروں گا اس کے بعد وہ پیچھے مڑ کا تیر چلاتا ہے جو سیدھا لوہار کے سینے میں پوست ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سلجوکی سپاہی یار گوز پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن یار گوز ان سب کو موت کے گھات اتار دیتا ہے ادھر دوسری طرف سنچار قبیلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے سنچار کہتا ہے ہم اپنی زندگی کی ساب سے مشکل مہم صرف کرنے جا رہے ہیں یہ مہم اس لئے اہم ہے تاکہ سلطنت کی بربادی اور تباہی سے محفوظ رہے یہ لوگ اب تک کے ساب دشمنوں سے مختلف ہیں اس وجہ سے اس مہم میں ہماری اکل بھی تلوار کی طرح تیز رہنی چاہیے میں اور ارسلان تاش ان میں شامل ہوں گے پھر سنچار کہتا ہے تمہیں اختیاطن قبیلے میں ہی رہنا ہوگا اسی دوران وہاں سردار کرکوز آتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے تم جنگ کی تیاری میں ہو اس کے بعد سردار کرکوز انہیں فتح خیبر کا واقعہ سناتے ہیں جس کو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا یہ واقعہ سننے کے بعد سردار کرکوز کہتے ہیں دشمن کے مقابلے میں بہادر کا سب سے مضبوط اتھیار ایمان ہوتا ہے بیٹا دوسری طرف سلجوکی محل میں ایل جن ختون کمرے میں اپنی خادمہ کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور ان کی خادمہ کہتی ہے درگان ختون مجھے ڈڑا رہی ہیں ہمیں جل سے جلد اس محل سے نجات اصل کر لینی چاہیے اس پر ایل جن ختون کہتی ہے اپنے دل میں خوف مت آنے دو ہم بہت جلد اپنے بھائی کو بچا لیں گے کوئی نہ کوئی راستہ ڈونڈ لیں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم جنگ کر کے اپنی جانے قربان کر دیں گے میرا اس محل میں رہنے کا مقصد صرف اپنے بھائی قلعہ جرسلان کو بچانا ہے دوسری طرف سلطان بیس بدل کر اپنے خاص ہمشیر حاجی کماج کے ساتھ ایک قلعہ کے بزار میں جاتے ہیں حاجی کماج کہتے ہیں سلطان ہم نے احتیاطی تدبیر اختیار کر لی ہیں لیکن آپ خود کو خطرے میں نہ ڈالیں تو اچھا ہی ہے جوا میں سلطان کہتے ہیں ان کو جڑ سے اکھارنے کے لیے ان سے اچھی طرح سے معلومات لینی ہوگی ادھر قلعہ میں کمانڈر اندریاس بھی اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے خاص سپائی سے کہتا ہے اگر بزتینی اور سلجوکی سلطنت کے ساتھ تجارتی معہدہ نہ ہوتا تو نہ کسی بھی مسلمان تاجر کو یہاں نہ آنے دیتا پھر سپائی پوچھتا ہے کیا جناب ان ساب کے پاس اجازت نامہ ہے کمانڈر کہتا ہے جی جناب ادھر سلطان ایک دکان پر گندم کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر حجی کماج کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اسی دوران چلتے چلتے سلطان کی نظر کمانڈر اندریاس پر پڑتی ہے تو سلطان رک جاتے ہیں سلطان حجی کماج سے کہتے ہیں یہ شہنشاہ منحوس کا بتیجہ ہے ملازگرد کی جنگ میں میرے بابا نے اس کے چچا کو قیدی بنایا تھا اس کے انتقام میں یہ ابھی تک جر رہا ہے اگر اس کی بدماشی ایسے ہی جاری رہی تو تحریک پھر سے دورائی جائے گی جو اس کے چچا کے ساتھ ہوا تھا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا اس کے بعد سلطان جیسے ہی وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو اندریاس دور سے آواز دے کر سلطان کو روک لیتے ہیں اور اپنے کمانڈر اور سپائیوں کے ساتھ وہاں آ جاتے ہیں تاجروں کے بیس میں سلطان کے سپاہی بھی حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اندریاس سلطان سے کہتا ہے میں نے تمہیں پہلی بار یہاں دیکھا کون ہو تم دوسری طرف سنچار اور ارسلان تاش بیس بدل کر شلم یار میں داخل ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے سنچار اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب وزیر آزم نے سنچار سے کہا تھا تم سلطنت کی خاطر تاجروں کے بیس میں جاؤ گے بادنیوں کے آدمی ہر جگہ ہوتے ہیں تم خود بخود ان کی نظروں میں آ جاؤ گے ادھر بزار میں کمانڈر اندریاس سلطان سے کہتا ہے تم بزار کے ہر دکان پر جا رہے ہو دیکھنے سے تم تاجر نہیں لگتے تم کوئی تاجر ہو یا یہاں پر جسوسی کے لیے آئے ہو اس پر سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میرا سب دکانداروں پر جا کر چکر لگانے کے باوجود تم کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں تاجر ہوں ہم مشرقی تاجر ہیں اس لئے ہم قیمت اور میار دیکھے بغیر کوئی چیز نہیں خریدتے یہ سن کر کمانڈر اندریاس کہتا ہے اپنا اجازت نامہ دکھاؤ اس پر سلطان سلجو کی اجازت نامہ اندریاس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کمانڈر اندریاس اجازت نامہ کھول کر دیکھنے لگتا ہے اور پھر اس پر لکھا نام پڑھ کر کہتا ہے تاجر عبداللہ اسلام اجازت نامے کا کوئر سے اجازت لینے کے بعد اندریاس کہتا ہے مہر اور لکھائی بلکل تازی لگ رہی ہے یہ چند دن پہلے ہی لکھا گیا ہے مگر اس طرح کے اجازت نامے لینے کے لئے لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں تم یہاں جسوسی کے لئے آئے ہو یہ اجازت نامہ تمہارا نہیں ہے اور اجازت نامے کے لئے تم لوگوں نے نئے کاغذات تیار کروائے ہیں یہ کہہ کر اندریاس اجازت نامہ زمین پر پھینک دیتا ہے اور سلیبی سپاہی اپنے ہاتھ تلواروں پر آکھ لیتے ہیں یہ دیکھ کر سلطان کے خفیہ سپاہی جو اردگرد موجود ہوتے ہیں وہ بھی اکشار ہو جاتے ہیں سلطان کے اشارے پر حاجی کماج اجازت نامہ اٹھا کر سلطان کو دے دیتا ہے پھر سلطان اندریاس سے کہتے ہیں ہم اس علاقے سے آئے ہیں جہاں سورج کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے یہ کاغذ بلکل نرم پڑ گیا ہے اس وجہ سے یہ لکھائی اور مہر بلکل نہیں لگ رہی ہے یہ سن کر اندریاس مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے تم اکل مند انسان تاجر ہو عبدالاسلام اگر اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہوتا تو مجھے بلکل بھی یقین نہ ہوتا تم یہاں سے صرف سمان نہ لے کر جانا صرف کمانڈر اندریاس کی ذہانت بھی لے کر جانا اس کے بعد جیسے ہی کمانڈر اندریاس وہاں سے آگے بڑھتا ہے تو سلطان اسے آواز دیکھ کر روک لیتی ہیں اور پیچھے سے کہتے ہیں میرا نام کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اور سلامتی پہنچانے والا میں اس بہان والوں کو بتاؤں گا آپ کتنے ذہین شخص ہیں اور جب اگلی مرتبہ آؤں گا تو اس بہان والوں کا سلام بھی لے کر آؤں گا یہ سن کر کمانڈر اندریاس پاس اپنے سپائی کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور چلتے چلتے اپنے سپائی کے کان میں کچھ کہتا ہے یہ سن کر کمانڈر ہاں میں سرحالاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہیں جاتی ہیں موسیقی